موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادیت میں آپ سبی کا خیر مقدم آخر ہم کہاں جا رہے ہیں اس دیش کی دیشہ کیا ہو سکتی ہے اور خاص کر مسلم سماج کو لے کر ملک میں روزانہ کیا ہو رہا ہے جبکہ سبی جانتے ہیں کہ نپور شرمہ معاملے میں پوری دنیا مبارت کی فضیت ہو رہی ہے دباؤ کے چلتے کاروائی بھی کی گئی لیکن کیا واقعی بھاجپا کو نقصان ہوا ہے یا اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے لہذا اتر پردیش میں مسلمانوں پر حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے کانپور فساد میں کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ابھی بھی نپور شرمہ کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے گستہ کے رسول کو ابھی بھی آزاد چھوڑا گیا ہے خیر کس انتہا کے آزمائش کے دور سے یہ اقلیتی معاشرہ گزر رہا ہے اس کے ایک اور مثال یوپی میرٹ اور کانپور میں دیکھنے کو ملے سڑک پر کچھ کپڑے بیچ کر اپنا گزارہ کرنے والے مسلم تاجیر سڑک کنارے کپڑے بیچنے پر بھی روک لگاتے ہوئے مار کر بھگائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں تشار کپور نام کا گنڈا جو خود کو ہندو دوادی کہتا ہے میں اس مسلمان ہونے کی بنا پر کیسے غالی غلوش کرتے ہوئے غریب مسلمان کو کپڑے بیچنے سے روک رہا ہے اور عوام کو یہ بھی کہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ تم ہندو ہو کر مسلمان کو کیوں نہیں روکتے لہذا میرٹ کیے کا اور واردات میں مسلم ہوتل کے مالک کو ویج بریانی کو نانویج کہہ کر کھانے کی ڈیک کو ہی پلٹ دیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق یو پی میں ایسے کئی معاملے پیش آ رہے ہیں جس میں مسلمان ہوتل مالکوں نے مسلم ملازمین کو تبدیل کر ہندو کو رکھ دیا ہے اور ہوتل کے نام بھی بدل دیا ہے اب جس ہوتل پر ہندو توادیوں نے حملہ کیا ہے اس کا نام پہلے ہوتل تاش تھا ہوتل کے مالک محمد یمیل نے ابھی اس کا نام ہوتل رویل رکھا ہے پہلے اس ہوتل میں نانویج یہ ملا کرتا تھا لیکن ہندو توادیوں کے حملوں کے چلتے اس نے سٹاپ بھی بدل دیا اور نام بھی بدل دیا ماملہ پولیس میں درج ہوا ہے کانپور میں کپڑے کے مسلم تاجیر کو ہراسہ کرنے کو لے کر تشار کپور کو گرفتار بھی کیا گیا ہے وہی تاج ہوتل کافی پرانا اور مشہور ہوتل ہے جو 1970 کے قریب اس ہوتل کی شروعات ہونے کی بات کئی جاری ہے کئی ہوتل والوں نے اور تاجیروں میں ہندو توادیوں کا ڈر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب کاؤنٹر پر بھی بیٹھنے سے ہوتل مالک ڈر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہندو میننجر کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنا زیادہ بولیں گے یا حرکت کریں گے یا گنڈا کردی کریں گے اسے ہنامات سے یا پھر چناؤں میں ٹکٹ دے کر اس کے حوصلہ عبزائی فرمائی جائے گے اب نپور شرما کو معذول کرنے کا جو ڈراما کیا گیا ہے اسے کچھ ہی دنوں میں بڑے عوضے کے ساتھ واپیس بلائے جا سکتا ہے اس سے چناؤں میں ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے اور جتایا بھی جا سکتا ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے جب بم دھماکے کی ملزم ساتھ بھی پرگیا سنگھ تھاکور کو جتا سکتے ہیں تو پھر نپور شرما کیا بات ہے نپور شرما بھی جیت سکتی ہے وزارت بھی آتا ہو سکتی ہے اب سوچنا یہ ہے کہ ان فرقہ پر تو کوئی اتنی عمت کہاں سے آ رہا ہے ظاہر ہے حکومتیں بھی ان کی پشت پناہ یہ پر ہے پر کیا بھارت کے مسلمان اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں کیا ذہنی گلامی سے اور ڈر خوف کے ماحول سے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ اب کانپور کے قاضی نے سرعام اعلان بھی کیا ہے کہ اب کفن باندھ کر نکل نہ پڑے گا اگر اسی طرح عمل کا رد عمل ہوتا رہے گا تو اس ملک کی کیا قائفیت ہوگی ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے نہ صرف کانپور اب تو ملک کے مختلف شوروں میں بھی نپو شرما پر کاروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کرنے کی مانگ کی جاری ہے عالمی سطح پر بھارت کی بڑے پیوانے پر فضیت تو ہو ہی رہی ہے اب تو مکہ اور مدینہ کی اماموں نے تک موڈی کی چٹی کو خارج کرتے ہوئے مافیوں آنے کا مطالبہ پیش کیا ہے دوسری طرف گوہ دی میڈیا ہڑ بڑا کر دیکھو کیسے مسلم ملک ایک ہو رہے کا بھی راگاناپنا شروع کیا ہوا ہے کانپور میں نپو شرما کی گرفتاری کو لے کر اور شانے رسالت میں گستاکی کو لے کر جمعہ کے بعد آئے تجاز میں پتھراؤں کا الزام لگا کر کثیت دنگائیوں پر کثیت اس لئے ہے کیونکہ ان پر ابھی آروپ تیہ نہیں ہوا ہے گھروں پر بلڈو در چلانی کی دھنکی بھی حکومت کی جانب سے دی جاری ہے لہٰذا اسی پس منظر میں قانون کے قاضی نے کپن بان کر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کب تک ہم یوں ہی ظلم سہتے رہیں گے اتنا تو ضرور ہے کہ کافی حد تک سمجھوتے کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں پر زمین تنگ کی جاری ہے سڑکوں پر کھیلے لگانے سے ہوتل کے نام بدلنے تک پہنچ چکے ہیں مسلمان اب تو مسلمان اپنا کاروبار ہوتل کے نام بدلنے پر مجبور ہو رہے آخری سے مجبوری کہے یا منافقت اور نام بدلنے پر بھی اس طرح کے مظالم ڈھائے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی بھی حد تک ان فرقہ پرستوں سے سمجھوتا کرو یہ تو اور بھی مظالم ڈھاتے ہی رہیں گے نام بدلنے سے کاروبار میں مسلمانوں کی جگہ پر غیر مسلموں کو رکھنے یا فرقہ پرستوں کے در سے اپنا منافقت کے زمرے میں ہی تو آتا ہے ویسے بھی ہمیں بھارت کے سبیدان پر بھروزہ رکھتے ہوئے اپنے کسی بھی موقوف سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں اسی بات کو محسوس کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ دگر دوے کچھ کے طبقات پر بھی مٹھی برمن ہوا دیا اپنا اختدار اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں ضرورت ہے اپنے حقیقت کو پہچانے کئی زندگی اپنے ایمانی دائرے سے تو نکل نہیں رہی اس کا خیال رہے اور کتنے جگہ پر سمجھتے کہے جائیں گے اور کوئی اس کی کیا گارنٹی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ضرور نہ کہہ جائے گا بابری مسجد کے بعد بھی یہی سوچا تھا کہ اب کسی طرح کا کوئی مندر مسجد مسئلہ نہیں رہے گا ملک میں آمن بھائی چارہ رہے گا لیکن اب تو ہر مسجد کے ریچے مندر کا دعویٰ کہہ جا رہا ہے مطلب صاف ہے کہ یہ خاموش مدادی تمہیں جینے نہیں دے گی اس کے لئے آواز اٹھانا ضرور ہے کیونکہ بھارت کا سبویدان ابھی زندہ ہے اور غیر سبویدانک باتوں کے خلاف آواز اٹھانا سبویدانک ہے اور سبویدان تمہیں اس کی اجادت بھی دیتا ہے کچھ مٹھی بر لوگ بہجن سماج کا بٹوارہ کر میں ساڑھے تین فیصد کے لوگ اقتدار کا مزال اوٹنا چاہتے ہیں نسلِ غلامی کے اندر چل جائے گی اتنا ضبور ہے اتحاد دل دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ کتنے لوگ تھے موسیقی موسیقی